الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے اس لیے گزشتہ سبق جہاں چھوڑا تھا وہ آپ خود یاد کرنے کی کوشش کر لیں ہم پڑھ رہے تھے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو معنی تھا یا جو معنی ہمارے علماء مفسرین نے لکھے ہیں ان میں سے کئی اقوال ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھے اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آج کا بیان بھی ہمارے انشاءاللہ اسی آیت پر ہی رہے گا وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمِ آدم فَسَجَدُوا اللہ اللہ کا حکم پا کر تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اس سجدے سے مراد کیا ہے وہ سب آپ نے سن لیا اب یہاں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اسی آیت میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر فرمایا ہے ہم نے پہلے کچھ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں کچھ دوسرے انسانوں کے بارے میں پڑھیں دوسروں سے مراد یہ کہ جو انبیاء نہیں اس لیے کہ انسان تو کئی ہوتے ہیں لیکن انبیاء ہر ایک نہیں ہوتا علیہ السلام ہر انسان تو نبی نہیں ہوتا پھر ہم نے کچھ باتیں تھوڑی سی اختصار کے ساتھ فرشتوں کے حوالے سے پڑھیں ممکن ہے آگے چل کر کہیں ہم ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی آپ جن کا اپنا جس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات سن لیں اس لیے کہ اکابر فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دشمن ہے حضرت آدم کے بیٹوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا ہے کہ انہو لکم عدو مبین وہ بڑا کھلا دشمن ہے ہمارا ایک دشمن وہ ہوتا ہے ہمارا جو چھپا اور ٹکا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے جو بلکل کھلا ہے جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں اور ایک چیز اور بھی سن لیں کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے حضرت آدم کے بیٹوں کا اور حضرت حویٰ کی بیٹیوں کا کہ اکابر فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں شر تو لگتی ہیں اس لیے کہ وہ شر ہوتی ہیں لیکن شر معز نہیں ہوتی ان میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو نکلتا ہے شر معز کا معنی آپ تھوڑا سا سمجھتے جائیں جیسے کہ یعنی بس صرف نقصان ہی نقصان اس سے ہمیں ہو تکلیف ہی تکلیف ہو اکابر فرماتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں شر لگتی ہیں لیکن شر معز نہیں ہوتی ہوتی شر تو ہیں لیکن ہر لحاظ سے شر نہیں ہوتی ان میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی چھپا ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسی شئہ ہے ابلیس جس کے بارے میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ شر معز ہے کہ کسی پہلو سے یہ فائدہ دے ہی نہیں سکتا صرف نقصان ہے آپ کو یاد ہوگا ماہر عمضان میں نماز تراوی کے بعد میں درس دیا کرتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جب ہم نے سبق پڑھاتا تو اس موقع پر میں نے ارز کیا تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے بھی پہلے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ نے ہم نے تو اس لیے کہ پہلے اس یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس سے تو بچو اور علماء کا فیصلہ یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ اس سے کوئی انسان بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں بچ سکتا یہ ایک ایسی شہ ایسی بلا ہے بہرحال کئی باتیں ہیں لیکن بہرحال آپ سب کا تو بیان نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑی تھوڑی ایک ایک چند ایک باتیں سنتے جائیں کلام پاک میں اس موقع پر اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمائے ابتدام وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ ہمارے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اس کا لقب ہے ابلیس مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ پرانی کتابیں اگر دیکھی جائیں اور پرانی روایات کو دیکھا جائے تو اس کا نام ملتا ہے عزازیل عین کے ساتھ اور قرآن پاک نے جو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے یہ ہے ابلیس کے لفظ کے ساتھ علماء کا فیصلہ یہ ہے یہ اس کا لقب ہے ان روایات کی روشنی میں اس کا نام کیا ہے عزازیل اور لقب کیا ہے ابلیس اور ابلیس کا معنی کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس اس کو کہا جاتا ہے جو این انتہا درجے کا جس میں رتی بھر بھی کوئی امید باقی نہ رہی ہو اس کو ابلیس کہتے ہیں چونکہ یہ مکمل طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار یہ خود ہے اچھا اس پر بڑے علمی سوالات اٹھے ہیں بہرحال میرے حال میں یہ مجلس ان سوالات یا جوابات کی نہیں ہے آپ ایک موٹی سی بات پلے باندھ لیں کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے اللہ تعالی جو ہے نا یاد رکھنا علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی شان میں بھی کسی اور بات سے مغلوب نہیں ہوتے یہ یاد رکھئے اللہ کی شان ہے یہ مغلوب سمجھ گئے ہیں آپ یا نہیں نہیں غلبہ کس کو کہتے ہیں سمجھ گے نا یہ غلبہ ہے اچھا جو غلبہ پایا ہے اس کو کہا جاتا ہے غالب کیا جس نے غلبہ پایا ہے نا وہ ہوگا غالب کیونکہ انہیں غلبہ پایا ہے اور جس پر غلبہ پایا ہے وہ ہوگا مغلوب جو دب جاتا ہے اب سمجھ میں آئی مغلوب یا نہیں غالب غلبہ اور مغلوب یہ تینوں ساتھ جڑیں گے اس لیے کہ غلبہ آئے گا تو غالب ہوگا اور جب کسی کو مغلوب کرے گا اور کوئی مغلوب ہوگا تو کوئی غالب آئے گا یہ چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں لیکن یاد رکھیے گا آپ اور ہم کبھی غالب آئیں ہو سکتا ہے آپ اور ہم کبھی مغلوب ہوں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے علماء کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بات سے مغلوب نہیں ہوتے وہ ذات ہمیشہ غالب رہتی ہے یاد رکھیے گا پتہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان پر غصہ آتا ہے غصہ اچھا ایک چیز ہے غصہ نہ آئے ایک دم علماء فرماتے ہیں یہ بیماری ہے ایک انسان کے سامنے کچھ ایسی حرکتیں کی جائیں تو تقاضہ ہے عقل سلیم کا کہ اس کو غصہ آئے اب وہ بالکل ہی غصہ نہ کرے کہ نہیں یہ بات سہی نہیں ہاں اگلی بات غصہ آئے لیکن غصے کو قابو کرنا آئے یاد رکھیے گا غصے کو قابو کرنا آئے اب دیکھیں ایک بات ہے انسان کی نسل چلتی ہے شہوانی قوت سے لیکن اس کو بے مہار نہ چھوڑا جائے اس کی لگامیں انسان کے ہاتھ میں ہوں جہاں حلال ہے تو ثواب ہے لیکن جہاں منع ہوگا تو پھر وہاں سے کھیچے اس کو پھر وہ اس کے قابو میں ہو نہ کہ شہوت کے یہ قابو ہو جائے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس لیے یہ چیزیں غصہ جو ہے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی تو تربیت کا یہ معنی تھوڑا تھا کہ مطلقا غصہ ختم کر دیا تھا نہیں صحابہ کے ہاتھوں میں غصے کی لگامیں آ گئیں تھیں بڑی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حضرت علی نے جو گرایا نا اس کو رضی اللہ تعالیٰ جو دی نا اس کو اچھا اب وہ تو دب گیا حضرت علی کے نیچے اس نے کیا کیا کہ نیچے سے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا علماء لکھتے ہیں جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اس کے تھوک کے کترے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اٹھ گئے ایک دم اٹھ گئے اور چہرے پر جو جلال کا اثر تھا وہ بیزائل ہو گیا ختم ہو گیا ہٹ گئے وہاں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا فرمایا دیکھو بات یہ ہے جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی میرا ایمان اس طرح رنگ میں آیا کہ میں نے اسے دبوچ کے رکھ دیا اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے تھا میرا دبوچنا اس کو لیکن جب اس نے نیچے سے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ اٹھ کھڑا ہوا تو میرے دن نے کہا کہ علی اب تیرا کوئی دھوسا اس کو لگے گا وہ تیرے اپنے لیے ہوگا خدا کے لیے نہیں ہوگا بس چھوڑ دیں اس کو کہتے ہیں غلبہ اب سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی ہاں یاد رکھیے گا یعنی خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمین بات آئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں لیکن آپ کو اور ہمیں ان پر غالب ہونا چاہیے نہ کہ وہ ہم پر غالب لیکن اللہ کی شان یہ ہے یاد رکھیے گا آپ اور ہم کبھی کبھی غصے میں آ کر مغلوب ہو جاتے ہیں یہ عام طور پر تین طلاقیں کس کا نتیجہ ہے غصے کے اور غصے کے ہاتھوں مغلوب ہونے کہی تو نتیجہ ہے اور کس کا نتیجہ ہے ورنہ آپ ہمارے علماء کی کتابیں پڑھیں فتاوہ جات پڑھیں تفسیر کی کتابیں پڑھیں احدیث کی کتابیں پڑھیں ان کی شرعہ کو پڑھیں آپ کو انگنت لوگ ملیں گے یہ پوچھتے ہوئے کہ جی حضرت میرے تو مو سے جھاگ نکل رہی تھی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا اس کی عادتیں اور حرکتیں سن کر برداشت نہیں کر سکا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی حضرت شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتوں نے ایک شخص کو سمجھایا کہنے لگا حضرت میں نے غصے میں دی ہے آخر میں حضرت نے اسے فرمایا کہ بند خدا کے ذرہ مجھے یہ بتا دنیا میں جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے غصے ہی میں دیتا ہے کبھی کسی نے پیار سے بھی بیوی کو طلاق دی ہے کہ آج مجھے آپ پر اتنا پیار آ رہا ہے کہ حدیعتاً طلاق قبول کرو لا حول ولا قوتہ ایسا ہوتا ہے آپ بتائیں جب بھی دے گا اللہ کے مندے غصے میں دے گا اور غصے کے ہاتھوں دب کے دے گا اور جب دے گا ہو گئی بولے نا اور پھر اس پر ڈھیٹ نہیں ہوا کرو یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ اس کی ایک کہاوت ہے حضرت جھنگوی مرہوم فرمایا کرتے تھے بڑی مشہور آقاں تین ہوتے سناوا اور بولو نا آقاں تین ہوتے سناوا اور سامنے چونکہ تیہ ہوتی ہے نا تو سامنے آپ بیٹھے ہو آپ خدا نہ کرے آپ کو کبھی یہ ہو یا آپ کے کسی رشتے میں ہو یا کہیں اور ہو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے اولاً دو نہیں الفاظ کتابوں میں یہ ملتے ہیں اکابر کے کہ جب کسی انسان کی زبان سے یہ لفظ اہلیہ کے لیے نکلتا ہے خدا کا عرش کانپتا ہے لیکن جب دے بیٹھے تو پھر اس پہ ڈھیٹھ مت بن وہ انگلیش میں کہتے ہیں اب یہ فیس کرو اس کو جو غلطی کر بیٹھے ہو اب اس کو مانو اور اس کا مقابلہ کرو اب اس کا کوئی حال نہیں پھر حقیقت تو اس کا کوئی حال نہیں ہاں حلانے کا مسئلہ اپنی جگہ ہے اس کے ہم انکار نہیں کرتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کھیل نہ بناو اس میں سودے بازی بلکہ آپ مدرعے سے حرم کی فتاوجات اٹھا کر دیکھیں بعض اکابر نے یہاں تک فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی سودے بازی پہلے کرے کہ نکاح کر لے دوسرے روز تو نے طلاق دینی ہے بعض فوقع کا فیصلہ ہے ہو گئی نہیں اگر اس شرط کے ساتھ کیا گیا ہے بعض نے کچھ اور تشریحات فرمائیں بہرحالی اس کا موقع نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو تو پھر اس کا فیس کریں اور رہ گیا مسئلہ اچھا خیر یہ دوسری بات ہے میں دوسری طرف نکل جاؤں گا درود شریح پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ کرے کسی گھر پر یہ بلا ٹوٹے مسئیبت ہوتی ہے اچھا پتا ہے وہ دے تو بیٹھتا ہے نا پہلے بعد میں پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھوں اولماء کے سر پر بھی جائے تو اولماء کیا کریں گے اولماء صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں مسئلہ بنا نہیں سکتے یاد رکھئے اولماء مسئلہ بتا سکتے ہیں ہم پتہ ہے میں ایک بات آپ کو دل لگی کی کہوں یا دل کی کہوں اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ مجھے ہر لحاظ سے آپ اپنے سے زیادہ عزیز ہیں یہ جھوٹ ہوگا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں جی مجھے تو اپنوں والوں سے بڑی محبت ہے یہ ہے وہ ہے ویسے واللہ وہ عالم مجھے تو نہیں یقین آتا حقیقت یہ ہے کہ اپنی جان جو اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں زیادہ عزیز ہوتی ہے اور ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ اس ممبر رسول پر بیٹھ کر کہیں جھوٹ بولے قیامت کے دن اللہ تعالی نے ہم سے پوچھنا ہے آپ تو کہہ دوگے جی فلان سے پوچھا تھا ہم کہاں جائیں گے اس لئے ہاں علماء آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں مسئلہ بنا نہیں سکتا جو لکھا ہے فوقہانے وہی آپ کو بتا سکتے ہیں جو صحابہ نے فیصلہ کیا وہی بتا اللہ تعالی رحم فرمائے کیا کہے ایک کے آرے آئی نہ صحابہ کا فتوہ پتا ہے کیا لکھتا ہے کہتا ہے باز نادان صحابہ نعوذ باللہ ان جملوں کے بعد کہنا اچھا پہلے تو صحابہ پر بھڑاس نکالی اور پھر رہتی قصر علماء پر نکالی اللہ کے بندوں جو علماء جو صحابہ کو نہیں بخش رہے تو وہ علماء کو بخشیں گے تو دینے سے پہلے ہی سوچ لیا کرونا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یاد رکھیے گا ایک رشتہ ہوتا ہے خون کا وہ توڑے سے نہیں ٹوٹتا اللہ نے اگر میری رگوں میں اور دوسری رگوں میں ایک خون رکھا ہے ماں باپ کا میں لاکھ کہوں یہ میرا بھائی نہیں وہ بھائی ہی رہے گا اس لیے کہ خدا نے خون ایک رکھا ہے لیکن ایک وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جو آپ اور ہم جوڑتے ہیں اس دنیا میں آ کر اس میں ہمارا ارادہ شامل ہوتا ہے ہمارا عمل دخل شامل ہوتا ہے اب ایک رشتہ خدا نے جوڑا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک رشتہ جس میں بظاہر آپ اور ہم شامل ہوتے ہیں خدا نہ کرے اگر وہ آپ اور ہم توڑنا چاہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھئے کوئی کہے یہ میری ماں نہیں لاکھ کہتا رہے وہ ماں ہی رہے لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی کہے یہ میری اہلیہ نہیں آپ پھر سوچ لے بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ نتائج ہوتے ہیں ہاں اور ہم جب غصے کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ درمیان میں کچھ بات آ گئی میں دوسری طرف چلا گئے مغلوب ہوتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی بھی شان میں آئیں اللہ کبھی کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتے یاد رکھیے گا اللہ کبھی مغلوب نہیں یہ چونکہ بالکل جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوا ہے اپنی وجہ سے ہوا ہے یہاں سے میں اس طرف نکلا تھا کہ آپ اور ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہیں اس میں کوئی شک ہے علماء فرماتے ہیں نوے سال کا گنے گار ہونا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اللہ تعالیٰ بخش دے فیصلہ تو یہی ہے علماء لیکن اگر اس کے ذمہ خدا کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے کسی اور کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے کہ بس اب توبہ کر لی ہے تو بگم نہیں کوشش کرے تاکہ جس کفیت کا دل میں اظہار جاگا ہے دل میں جو کہتے ہیں نا ارادہ جاگا ہے تو بھر اس کا ظاہر پر بھی اثر آئے نا باقی کوئی کمی رہتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہے یا نہیں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جو ابلیس قرآن کہتا ہے قرآن نے اس کو ابلیس کہا ہے اور اس کے لئے ابلیس کا لفظ جو استعمال فرمایا تو علماء نے فرمایا معنی یہ کہ یہ انتہا بالکل آخری کنارے پر لگا ہے رحمت کی بکشش کی کوئی امید نہیں اس کے لئے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے غفور اور رحیم نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بکشنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ذرا سوچ کے بتائیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ اور ہم کس کی مخلوق ہیں حضرت آدم کس کی مخلوق تھے اور یہ یہ اللہ کی مخلوق ہے ہاں ہم ایک بات یاد رکھئے گا ہم اللہ کی طرف نسبت نہ کریں اس موقع پر وہ عدب کی وجہ سے ہوگی وہ اپنا حکم اپنی جگہ ہے اب مثلا دیکھیں بعد لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ایک بات سن لیجئے مسئلے کی بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ جی نے بیمار کر دیا بس جی بیماری بھی ادھر وہ آگئی ہے عقیدہ اپنی جگہ ہے عقیدہ تو یہی ہے لیکن زبان سے یہ الفاظ کہنا علماء نے خلاف عدب لکھا ہے ہاں بیماری آئی ہے اپنی طرف نسبت کرو عقیدہ یہی ہے کہ ادھر وہ نہ چاہیں تو کبھی بیماری نہیں آسکتی عقیدہ تو یہی رکھو لیکن زبان سے یہ الفاظ نہ کہو اس ذات کی درگاہ بہت انچی ہے وہاں ایسے پا ایسے الفاظ نہ گزارو جو اس درگاہ کے عدب کے خلاف ہوں لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ تو کہو مجھے ٹھیک اس نے کیا ہے یہ عدب اور اس کا سبق انبیاء ہے علیہ السلام آپ قرآن پاک میں دیکھیں وَإِذَا مَرِزْتُو حضرت ابراہیم کے الفاظ اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں کیا وَإِذَا مَرِزْتُو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں علماء مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم عدب سکھا گئے ہیں کہ اس درگاہ کا عدب یہ ہے کہ بیماری آئے وہاں سے عقیدہ تو یہی رکھو آتی وہیں سے ہے عقیدہ یہی رکھو لیکن الفاظ نہ کہو یہ عدب کے خلاف ہے جب بات بیماری کے ہو تو کہو وَإِذَا مَرِزْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں اور جب ٹھیک ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِين جب شفا وہاں سے آتی یہ عدب حضرت ابراہیم سے شفا کی نسبت ادھر کرو صحب کی نسبت ادھر کرو لیکن بیماری کی نسبت ادھر نہ کرو جب بیمار خدا نہ کرے کوئی ہو تو یہ مت کہا کرو بس جی اللہ جی بیمار کر چھوڑا بس جی بیماری ادھر آگئی عقیدہ یہی رکھو لیکن الفاظ یہ نہ کہو اس درگاہ کے عدب کے خلاف ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی یاد رکھئے گا یہ بقاعدہ علماء نے لکھا ہے آپ دیکھیں پھول کو کس نے پیدا کیا چاند کو اور خنزیر کو تو کیا کہو گے یا خالق الخنازیر اے خنزیروں کے پیدا کرنے والے کہو گے عقیدہ اپنی جگہ ہے پیدا تو اس کو بھی اللہ نے کیا ہے لیکن یہ عدم کے خلاف ہے کہ اس طرح کے الفاظ انسان کہے بلکہ یوں کہے کہ اللہ خالق کل شیخ خدا نے ہر چیز پیدا کی بات قتم ہو گئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی اچھا خیر اب جب اس کے لئے کوئی راستہ اللہ نے رکھا یا نہیں اللہ نے پیدا بھی تو اس کو بھی تو اللہ ہی نے کیا ہے ہم اور عقیدہ یہی ہے ہمارا عدب اگر ہمیں یہ سکھائے کہ یہ الفاظ نہ کہیں وہ اپنی جگہ یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ مسئلہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں بات سمجھیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہمیں منع کر رہا یاد کیا کر کئی لوگ ہوتے ہیں جی بس پی لی تھی نصیب میں لکھا تھا اچھا نصیب میں تیرے نماز نہیں لکھی ہوتی روزہ نہیں لکھا اتبہ حالی برائی لکھی ہوتی کبھی خدا کی طرف یہ باتیں نہ کیا کرو اگر نصیب میں لکھا ہے تو تیری کرتود تیری وجہ سے لکھی ہوئی وہ ذات ایسی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے وہ جانتی تھی آپ نے اور ہم نے اس کائنات میں کیا کرنا ہے وہ اس کی بتائیوی خبر ہے کوئی اللہ نے ہمارے اوپر جبر نہیں کر گیا کہ وہ نے لکھ دیا تو اب آپ ہم کر رہے ہیں نا کریں گے ہم اپنے اختیار سے تب ہی اسی پر تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے اس لیے جب کبھی خدا نہ کرے کوئی شخص اگر شراب کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ نے منع کیا ہے میں اپنی مرضی سے پی رہا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہاں فیصلے قیامت کے دن ہوں گے جیسے آپ نے سنا ہوگا ہندووں کا ایک بڑا استدلال ہے پرانے ہندو بھی یہی کہتے تھے مراد ہے بتوں کے پجری وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم رام کی پوجہ کیوں کرتے اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم حبل کی پوجہ کیوں کرتے یہ جاہلانہ بات ہے خیر اس کا جواب کو اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ ہے خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہے تو آپ ذرا ان الفاظ کا ذرا احتیاط کیا کرو اچھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی راستہ نہیں رکھا کیا چھوٹی سی بات سن لیں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ نے ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا علماء لکھتے ہیں اور شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اس واقعے کو فرمایا لیکن اس واقعے کو پڑھنے اور سننے کے بعد پتہ یہی چلتا ہے جو فیصلہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ روایت اسرائیلی کیا ہے اب یہ آپ کا کام ہے جس دن پہلا قصص الانبیاء کا درس ہوا تھا اس میں میں نے اسرائیلیات کی تفصیلات بتائی تھی کہ اسرائیلیات کس کو کہتے ہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے اب میں پوری وضاحت تو نہیں کروں گا اس میں موجود ہے یا تو آپ کو یاد ہونی چاہیے ورنہ سن لیں کہ اسرائیلیات کس کو کہا جاتا ہے اس میں پوری وضاحت اس میں موجود ہے اور ان کے حکم کیا ہے یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن فیصلہ مفتی محمد تکی عثمانی صاحب کا ہے کہ بازاہر اسرائیلی روایت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ نے چاہا تو پھر ایندھا کسٹ ہوئے انشاءاللہ کیونکہ وقت تھوڑا ہے پھر اللہ کو منظور ہوا تو اگلی درس میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ سنتیں پڑھ لیں